کہتے ہیں یہ زندگی ایک سفر ہے سہانہ اور یہاں کل کیا ہو کہ کسی نے نہیں جانا مگر میں اچان گیا تھا کہ کل ہمیں جانا ہے یہاں موسیقی کہتے ہیں کہ یہ راستے بھی کچھ کہتے ہیں میں اکثر انہیں سننے کی کوشش کرتا ہوں میں سفر میں بس خاموش رہتا ہوں اور ان راستوں کی آوازوں پر ہمتنگوش رہتا ہوں کبھی ان راستوں میں اپنی منزل تلاش کرتا ہوں تو کبھی ان راستوں میں کھو کر منزل کو بہت دور پاتا ہوں یہ راستے ہی تو ہیں جو ہمیں کچھ سکھاتے ہیں ہمیں کچھ بتاتے ہیں یہ راستے ہمیں وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں مگر ان راستوں پر چلنا اتنا بھی آسان نہیں اپنی منزل کو پانا اتنا بھی آسان نہیں لیکن اب چھوڑیے بھی ان باتوں کو آئیے چلتے ہیں کیریٹ کالیج پیٹارو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ جن لمحوں میں ہم جی رہے ہیں وہ لمحے تھم جائیں وہ لمحے تو نہیں تھم سکتے مگر ہم اپنے قدموں کو ضرور تھام سکتے ہیں موسیقی تو فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے دن کی دھکن اتارنے کے بعد دوسرے دن سب جلدی اٹھیں گے اور پورا کیریٹ کالیج ایکسپلور کریں گے مگر موسیقی اچھا جی فجر کا وقت ہے میں ہے کلیٹ کالیج میں موجود ہوں اور کلیٹس جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بہت زردی ہے گیزر جل رہا ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضوح کر رہے ہیں اور سب سے خوبصورت بات کیا ہے کہ تمام کلیٹس یہاں پر باجماعت نہ صرف نماز پڑھتا ہیں جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ تمام نمازی فوراں سے باہر نکلتے ہیں یہاں پہ سارے کے ایڈٹس موجود ہیں اور تمام کے ایڈٹس یہاں پر قرآن شریف جو اس کی تلاوت کر رہے ہیں ایسا جی تو اب بوائیس سارے اڑ گئے ہیں آج فیملی جو ہے وہ علاؤ ہے تو سب بچے جو ہے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے کئی گئی مہینے ہو جاتے ہیں ان کو اپنے پیرنٹس سے ملنے کا بڑا ویٹ ہوتا ہے پندرہ پندرہ ایکٹیوٹیز ان کو لازمی کرنے ہوتی ہیں تو آج جو پیرنٹس بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور سٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس آئیں گے تو یہاں پر ایک سمجھیں میلا لگاب ہے آج سمجھیں اید ہے ان بچاروں کی نام بچارے تو نہیں خیر بڑا اچھی انجائیمنٹ کرتے ہیں اور میں اس وقت آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں کی جو لائیبریری ہے بہت زبردست لائیبریری ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر بچے پڑھتے ہیں پڑھ پڑھ کر بچے جو ہیں وہ پتھر کے ہو گئے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو یہ بڑا اچھا سا انہوں نے منومنٹ یہاں پر بنایا ہے کہ ایک بچہ جو ہے پڑھ رہا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہاں پر سٹوڈنٹس پڑھتے تو ہیں لیکن وہ کیا پڑھتے ہیں یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہتے ہیں کہ دنیا صرف چڑھتے ہوئے سورج کو ہی سلام کرتی ہے اگر آپ کے سامنے یہ سورج تو غروب ہو رہا ہے اگر کوئی بھی کے ایڈٹ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یقین جانئے آپ چیمپئن ہیں آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے بس یہ محنت یہ لگن جاری رکھئے تلحہ انمر سائنے کام موسیقی